جی ناظرین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں سلطان باہو سے محمد عمر فاروق کی بتائیوی تفصیلات کے مطابق دربار حضرت سلطان باہو کی روحانی شخصیت سابقہ وفاقی وزیر امور خارجہ اور صاحب زادہ گروپ کے سربراہ صاحب زادہ نظیر سلطان کی نماز جنازہ حضرت سلطان باہو پر ادا کر دی گئی جب ان کا جنازہ اٹھا تو ہر آنکھ عاشق بار تھی اور ان کے آخری دیدار کے لیے لوگ لائنوں کی شکل میں موجود تھے مرہوم صاحب زادہ نظیر سلطان اکن قومی اسمبلی صاحب زادہ امیر سلطان ایمینے کے والد تھے اور صاحب کا وفاقی وزیر اور اکن قومی اسمبلی صاحب زادہ محبوب سلطان حبیب سلطان صاحب کا چیئرمن یونین کونسل سلطان باہو ایڈیشنل آئی جی شہزاز سلطان صاحب زادہ شہریار سلطان ایڈیشنل چیف سیکٹری کے چچا اور صاحب زادہ حمیر سلطان صاحب کا زلانعظم جھانگ کے بھائی تھے جنہیں ہزاروں سو گواروں کی موجودگی میں دربار حضرت سلطان باہو کے سحن میں سپور دخواہ کر دیا گیا نماز جنازہ میں پاکستان بھارس مریدین کے علاوہ سیاسی اور سماجی مذہبی اور ہر مقتب فکر کے لوگوں عزیز و اقارب کے علاوہ ڈسٹک اینڈ سیشن جج جناب راجہ کامال سلطان صاحب چہدری وکار منصور بریار سینئر سیول جج چہدری شاہد کمیشنر فیصلہ باد سرفراز فلکی آر پیو فیصلہ باد ڈی سی جھنگ ارشد بھٹی ڈی پیو راشد ہدایت پیر بابر سلطان پی ٹی آئی کرانما سابق وفاقی وزیر تعلیم شفقہ محمود چہدری زکاہ آشرف چیرمن پی سی میاں آصف کارٹیا ایم پی اے مخدوم غزنفر قریشی ایم پی اے میاں آزم چیلا ایم پی اے میاں حاکم کارٹیا معامل خصوصی وزیر اعلیٰ پنجار نواب بابر علی خان سیال سابق چیرمن زیلہ کونسل جھنگ نواب فیصل یا جبوانا ایم پی اے ڈاکٹر زین گجر سمین گلد گجر ایڈوکیٹ چہدری اشواق سابق ایم این اے آف ٹوبا ٹوبا ٹیکسنگ ریاض فتیانہ ایم این اے میاں کمر کارٹیا سابق ایم پی اے اشر نے شرکت کی اور مرہوم کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا اور صاحب زیادہ میر سلطان سے اظہار تازیت کیا اور مرہوم کی سیاسی خدمات کو سراہا مرہوم صاحب زیادہ نظیر سلطان گروپ کے قائد تھے مزید کہا کہ مرہوم کا خلا پور ہونا ناممکن ہے اور زیلہ جھنگ کی سیاست میں صاحب زیادہ گروپ چھائے رہے جس کی وجہ صرف اور صرف عوامی رابطہ ہے زیلہ جھنگ کی عوام مرہوم صاحب زیادہ نظیر سلطان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھے گی دریانسنہ ڈسٹرک پولیس آفیسر جھنگ راشد ہدایت کی طرف سے دربار سلطان بہو پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے